سلام علیکم ڈید سجل"! کرتا ہے اور ہم جانا وہ گراف بنا کے پھر بھی آپ پھر جانا اس کے اندر سے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو آج کا اچھا میں ٹوٹی وان سے لیکن ٹوٹی فائیو تک کمیل سال کرنے والا ہوں کیونکہ ایک کوسن تھوڑے سے جانا وہ سمجھنے والے ہیں تھوڑے سے کنسپچول ہیں تھوڑے سے لنکھی بھی کہہ سکتے ہیں آہ تو اس لیے جانا وہ آج کے لیکن میں ٹوٹی ٹوٹی وان سے ٹوٹی فائیو تک کھی سال کریں گے باقی کے کوسن جانا ڈیٹیل میں لے کے چلیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چلیت میں میں بتاک آپ کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب پہلے امبال کے برنوں کو پیس کریں تاکہ جب بھی نیکس لیکس سے لے کے آتا ہوں آپ کو اس کو مل سکے تو بدور ٹوٹی سٹارٹ کرتے ہیں ہاں چلیتے ہیں تو دیکھیں سبسکرائب میں باس کوسنے والے میں ٹوٹی وان میں پہ دیا ہوا ہے مائنس ٹو لیسار اکو ٹو ایکس این لیسار اکو ٹو ٹری اب یہاں پہ جانب سبسکرائب ہم لوگ جانب اس میں تین چیزیں فائنڈ اوڈ کریں گے تین چیزیں فائنڈ اوڈ کرنے کے بعد جانب اس کا گراف کلاڈ کر کے آپ کو پریکٹیکل سمجھائیں گے کہ کہاں پہ ایپسلوٹ میکسیما کہاں پہ ایپسلوٹ منیما اور کہاں پہ جانب اس اس کا کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا دیکھیں کہ ٹریٹیکل پوائنٹ نکالیں گے اب ٹریٹیکل پوائنٹ نکالنے کے لیے ٹریٹیکل پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس کا جانب ہماری لیکچر میں نے اپلیٹ کیا اس لیکچر کو لازمی دیکھیں اس کا لنک ملے گا نیچھے ڈسکرپشن میں اور یہاں پہ آئی بٹن میں بھی میں نے شو کیا ہوا ہے ٹریٹیکل پوائنٹ جانب وہ بیسیکل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا جانب جانب وہ گراف کے اوپر وہ پوائنٹ جہاں پہ صرف جانب وہ ایک سنگل پوائنٹ پہ ایک ٹینجنٹ لائن جانب وہ کسی گراف کو ٹچ کر کے گزرتی ہے وہ تب اسی لیے اس کا ٹریٹیکل پوائنٹ کیونکہ وہاں پہ اس کا جو فرس ڈیریویٹیو ہوتا ہے اس کی سلوپ فرس ڈیریویٹیو کوئی ہم لوگ سلوپ کہتے ہیں وہ اس کی زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے جو وہاں پہ جانب وہ اس کا جو ٹریٹیکل پوائنٹ وہاں پہ اگزیس کرتا ہے تو یہاں پہ بھی ٹریٹیکل پوائنٹ نکالنے کے لیے ہم جو کیا کریں گے اس کا لیں گے فرس ڈیریویٹیو اس فنکچن کا فرس ڈیریویٹیو لیں گے تو پھر نیکس آپ کو بتاتے ہیں اس کا ڈیریویٹیو لیں گے چیک کرتے ہیں ڈیش آف ایکس بچیز ایکول ڈو اب اس کا ڈیریویٹیو لیں گے ایکس کا اس کا ٹریٹیکل پوائنٹ اگزیس نہیں کرتا یہاں پہ ٹریٹیکل پوائنٹ اگزیس نہیں کرتا کیونکہ ٹریٹیکل پوائنٹ نکالنے کے لیے ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں فرس ڈیریویٹیو نکالتے ہیں اور جو بھی مارے پاس فرس ڈیریویٹیو آتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں ڈیرو کے ایکول اور ڈیرو کے ایکول رکھنے کے بعد جانب وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا کہاں پہ کیوں کہ یہ دیکھیں ایف پرائیم آف ایکس ایکول ڈیرو اس کو جب ہم زیرو کے ایکول رکھتے ہیں پھر جانب سے ہم لوگ ٹریٹیکل پوائنٹ نکالتے ہیں اب یہاں پہ تو آیا آپ کے پاس ٹو اور ٹری دو یہاں پہ ڈیرو یہاں پہ نہیں آرہا اس لیے یہاں پہ ٹریٹیکل پوائنٹ اگزیس نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو اس کا ایپسولیوٹ میکسیم اور ایپسولیوٹ مینیم ہیں 一オرد lonely two انہی پوائنٹ اگر اس کا tunnels ڈی رکھیں گے مائن tried ہمانش کیا کریں گے ہم نکالتے ہیں مائنس two پہلے اس میں اس کی نکالیں گے پھر ہم لوگ three کو یہاں پہ پڑ کریں گے اس کی ویلیو نکالیں گے ہمارے پاس ہم نے ایکسیم اور mound نکال آئے گا اس کے بعد ہم لوگ بھے ہاں پہ گرافل کر doc کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں at x is equal to minus two مائنس 2 پہ جب پوٹے کیا تو یہ بنیں گا آپ کے پاس f of x which is equal to 2 over 3 into minus 2 اور minus 5 اب یہ کیا بننے جا رہا ہے جی آپ کے پاس minus 4 over 3 minus 5 یہ بنیں گا جی minus 19 over 3 ٹھیک ہے جی اس کو کریں گے آپ لوگ ساتھ بھی minus 19 over 3 بنیں گا اور یہ آپ کے پاس equal ہوتا ہے جی f of x which is equal to minus 6.3 اس کو کریں گے divide ہوئی جی اس کے equal ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے add point actually equal to minus 2 کے اوپر ہمارے پاس کیا point نکلا minus 6.3 اب آپ لوگ 3 پہ جائے کر سکتے ہیں تو جہاں پہ 3 پوٹ کریں گے f of 3 which is equal to 2 over 3 into 3 minus 5 اب 3 سے کینسل کا 2 minus 5 وہ تالی minus 3 اب یہ ہمارے پاس یہ والا point آ چکا اب دیکھیں جی آپ نے 3 پہ put کیا تو minus 3 آیا minus 2 پوٹ کیا تو minus 6.3 آیا اب یہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں maximum value کون سی ہے تو obviously ان میں سے maximum value minus 3 ہے اور minus 6 over 3 جائے نا وہ minimum value ہے تو اس کا مطلب ہے کہ maxima exist کرتا ہے maxima maxima at point x is equal to 3 and minima اور minima جائے نا وہ کہاں پہ exist کر رہا ہے minima exist کر رہا ہے at x is equal to minus 2 کے اوپر ٹھیک ہے جی؟ یہ مارے پاس جو وہ دو points ہے جن کے اوپر maxima اور minima exist کر رہا ہے یہ آپ کے پاس maxima اور یہ آپ کے پاس ہے minima یہ ہم نے یہاں پہ تین چیزیں دیکھی critical point دیکھا maxima اور minima دیکھا اب next ہم لوگ جانے اس کا graph جہاں پہ plot کر کے آپ وہ clearly سمجھائیں گے کہ basically یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں جی اس کے graph کی بات کہتے ہیں which is equal to over 3x minus 5 اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ basically x کی power میں one ہے یہ آپ کے پاس ایک linear function ہے تو linear function جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو linear function کی آپ کے پاس جو graph بند ہے وہ بند ہے straight line یہ بات آپ کو سمجھ آگئی کہ linear function کا جو graph بہت ہے وہ ہوتا ہے مشہہ straight line تو straight line کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں critical point نہیں مل سکتا کیونکہ straight line کے اوپر کوئی بھی ایسا point نہیں ہے جہاں پہ اس کا derivative اس کی سلوپ جانا وہ zero ہوگی کیونکہ let's suppose کہ اس طرح ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے اس طرح سے ہمارے پاس کو graph آ رہا ہے local maxima ایک local minima ایک local maxima ہوگا ایک local minima ہوگا local جو maxima ہوگا اس پہ اگر ہم لوگ ایک tangent line براہ کریں تو وہ graph کو ایک single point پہ touch کر کے گزرتی ہے اس کا مطلب کہ وہاں پہ ہمیں critical point linear icon کہ وہاں پہ اس کی slope اس کا first derivative zero ہو رہا ہے اسی طرح local minima کے اوپر بھی ہم لوگ ایک جانا وہ tangent line draw کریں گے تو وہاں پہ بھی ایک single point پہ touch کر کے گزرتے گا اس کا مطلب local minima کے اوپر بھی ہمیں critical point مل رہا ہے لیکن straight line کے اوپر ہمیں کہیں بھی جانا وہ critical point نہیں مل رہا اس لئے آپ یہ بھی یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک linear function تھا اس لئے ہمیں critical point یہاں پہ نہیں ملا اب یہ linear function اگر آپ کو straight line اب ہم نے یہاں پہ points لگائے ہوئے ہیں points جب میں نے x minus 2 پوٹ کیا تو مارے پاس value کے آئی minus 6.3 تو دیکھیں یہ x جب میں نے minus 2 پوٹ کیا تو value minus 6.3 تو minus 6.3 یہاں پہ تقریبا بنے گا یہاں پہ minus 6 کے آگے تھوڑا سا آگے minus 6.3 تقریبا یہاں پہ minus 6 کے تھوڑا سا آگے یہاں پہ minus 7 تھا اس کو point کو لگا سکتے ہیں اب دوسرا point ہم نے 3 پوٹ کیا تو مارے پاس آیا minus 3 جب ہم نے 3 پوٹ کیا تو مارے پاس آیا minus 3 یہاں پہ یہاں پہ minus 3 آیا اب آپ نے کیا کہا سکتے ہیں ان دونوں کو ہمیں ملائیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک بنگیہ state line یہ دیکھیں یہ любим state line یہاں پہ ہے 3 اور minus 3 یہ ہے مارے پاس 3 울 minis 3 لکھ نا میں بولا ہو گئے یہاں پہ آپ لوگوں نے points پہ لگا رہا لگا رہا map بتانے اور یہاں پہ czy تھو اور minus 6.3 آپ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کے پاس ہے جی ایپسولیوٹ میکسیما اور یہاں پہ لیا آپ کے پاس ایپسولیوٹ مینیم ہے کیونکہ یہاں پہ میکسیما ویلیو اگزیس کا رہی ہے یہ تھا ہمارے پاس کمپلیٹ گراف آپ بھی اس فنکشن سیمپل تھا ایزی تھا اسی طرح سے باقی کوئسن ہم لوگوں نے کرنے ہے ٹھیک ہے نیکس ہم لوگ بات کرتے ہیں نیکس لوگ ہمارے پاس کوئسن مٹی ٹو میں کہتا ہے فف ایکس وچی ایکلو مائنس ایکس میلس پور مائنس پور الاس ایکل دو ایکسی آس ایکل دو ون جانب اس نے فنکشن دیا ہو یہ آپ کے پاس لینئر فنکشن ہے کی باور میں translation tinha ہمارے پاس and points När مائنس فور ہے اور مارے پاس اینڈو پائنٹ یہاں پہ بھن ہے تو اس کے اوپر ٹرائی کریں یہاں پہ دیکھیں جی ایف آف مائنس فور پہ چیک کرتا ہوں تو یہ بنے گا جی آپ کے پاس آہ مائنس انٹو مائنس فور مائنس فور یہ بنے جا رہا ہے جی فور مائنس فور which is equal to zero اب یہاں پہ ایک ایک پائنٹ ہمیں مل گیا نیکس ہم ہو جائے نو ایک تیجرد ون پوٹ کر کے چیک کرتے ہیں تو ایف آف ون which is equal to minus one minus four یہ ہے جی مارے پاس minus five یہ دو پائنٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں اب دیکھیں جی کون سا ہمارے پاس پوائنٹ جانا وہ greater ہے zero ہمارے پاس zero پہ absolute maximum ہے اور minus five ہمارے پاس minimum point ہے اور یہ ہمارے پاس maximum point ہے تو یہاں بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں جی maxima exist کرتا ہے جی maxima is ہمارے پاس zero at کس point کے اوپر x is equal to minus four کے اوپر اور minima بھی آپ لوگ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں minima exist کرتا ہے جی at point x is equal to one کے اوپر یہ تین چیزیں ہم نے یہاں بھی دیکھیں critical point exist نہیں کرتا maxima اور minima ہم نے دیکھا یہاں بھی exist کہا رہا ہے اب ہم اس کے graph کو یہاں بھی plot کر کے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں جی اس کے میں نے یہاں بھی x اور y پہنگ یہاں بھی بنا دیا اس کے جنوب graph کی باز کرتے ہیں ہمارے پاس point تھا minus four پہ جب ہم نے check کے دو ہمارے پاس آ ہے zero تو minus four x کی جگہ پہ minus four یہ ہے ہمارے پاس تو y یہاں پہ zero ہوتا ہے minus four یہاں پہ ہمارے پاس point بن جائے گا اس کے بعد ویجے f1 پہ ہمارے پاس minus five تو one کیوں پہ ہمارے پاس minus five یہ ہمارے پاس یہاں بنے گا جی minus five یہاں پہ ہمارے پاس basically point بنے گا اب آپ نے جنوب اس کے interval کو بھی زیرے go رکھنا ہے کہ اس کا interval minus four سے one تک ہی exist کر رہا ہے ہم نے already اس کے end points پہ ہی اس کا maximum اور minima check کی ہے یہ ہمارے پاس minus four سے لے کے یہ ہمارے پاس one لے اس کے درمیان درمیان ہی اس کا جو graph بنے گا جو ہمارے پاس state line بننے جا رہا ہے اس کے درمیان ہی بنے گا تو یہ ہمارے پاس ایک point ہے اور یہ ہمارے پاس ایک point ہے ان دونوں کو آپس میں آپ لوگ ملا دیں کیونکہ میرے پاس scale up نہیں ہے تو آپ ان کو ملائیں گے state line ہی بنیں گی یہ دیکھیں نہیں تھوڑا سا صحیح نہیں ہوا تو آپ اس کو جانا اس سے اطرح ملا دیں state line کے ذریعے تو یہی basically اس کا state line graph ہے اور جہاں پہ ہمارے پاس point تھا جی minus four اور zero جہاں پہ ہمارے پاس point تھا one اور minus five جہاں پہ ہمارے پاس جانا ہوں اس کا absolute maxima absolute maxima تھا add کیونکہ minus four put یہ تو zero آیا یہ ہمارے پاس اوپر ہے تاب سے اوپر ہے absolute maxima یہ ہمارے پاس absolute minimum ہے یہ تھا ہمارے پاس complete graph of question number 22 next بات کریں کو اسمہ 23 next ہم لوگ بات کریں کو اسمہ 23 میں کہتے ہیں function f of x which is equal to x scale minus one minus one less are equal to x and less are equal to اس نے آپ کو یہاں پہ interval دیا وہ close interval دیا ہو ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو آپ کے پاس function یہ x scale کی فارم میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پہرابولنگ کی شکل یہاں پہ بنے گی u شکل بنے گی graph کے اندر اور یہاں پہ straight line نہیں بنے گی تو جب آپ کے پاس u شکل بنے گی اس کا مطلب ہے یہاں پہ obviously critical point exist کرے گا تو جب critical point exist کرے گا تو پھر ہم سب سے پر اس کا critical point جنب نکال کے چیک کریں گے کیسے نکال پہ پھر اس کا first derivative لیں گے تو یہ بنے گا آپ کے پاس 2x minus one کا 0 ہوتا ہے اب یہ آپ کے پاس آگیا جی f prime of x which is equal to x اب critical point کیسے نکالتے ہیں ہم لوگ جو first derivative ہوتا اس کو 0 کی equal رکھتے ہیں تو 2x کو جب ہم 0 کی equal رکھیں گے تو یہ بنے گا آپ کے پاس 2 دے جا کے 0 جگر یہ بنے گا آپ کے پاس x which is equal to 0 تو یہ ہے جی میں سے بھی آپ کے پاس critical point x is equal to 0 آپ کے پاس critical point ہے اب ہم لے جائے نا وہ کیا چیک کر رہے ہیں critical point کے اوپر بھی اور ان دونوں ends point کے اوپر بھی ہم لوگ نے اس کا function کا absolute maximum اور absolute minimum جانہ وہ چیک کر رہے ہیں کہ کہاں پہ exist کرتا ہے تو سب سے پہلے 0 put کرنے اس function کے اندھو تو یہ بنے گا آپ کے پاس f of 0 which is equal to 0 کا square minus 1 مائنس 1 تو مائنس 1 لگا سکر وان مائنس 1 0 اس کے بعد ہمارے پاس 2 point آتے 2 کو put کرنے کے چیک کریں f of 2 which is equal to 2 کا square minus 1 تو 4 4 minus 1 آپ کے پاس ہوتا 3 یہ 3 points مہنے پاس آ چکے آپ چیک کریں کون سا جنرم maximum point کون سا تو maximum point میری کہ 3 ہے اس کا مطلب ہے میکسیما جنرم exist at point 2 کے اوپر تو یہاں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں maximum at x is equal to 2 اور minimum point minus 1 ہے تو یہاں بھی آپ لوگ minimum exist کرتے ہیں at point minus 1 x is equal 0 کے اوپر جی ہمارے پاس 3 چیزیں نکال critical point نکال maximum and minimum نکال point 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 1 تو یہاں پہ 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 سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس zero یعنی کہ minus one کے اوپر مارے پاس zero تو یہاں پہ 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 ہے اس کے پہ 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 ہے 0 value i 3 ہاں پہ برادی شکل اور یہ والا جو پائنٹ ہے وہ ہے جی آپ کے پاس زیرو اور مائنس ون کیونکہ جب ہم نے زیرو پوٹ کیا تو مائنس ون آیا تھا اور جب مائنس ون پوٹ کیا تو زیرو آیا تو یہ بھر جی آپ کے پاس مائنس ون اور زیرو یہ مہنے پر پوائنٹس ہیں یہ ہے جی آپ کے پاس ایبسلوٹ منیمہ سب سے نیچے اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس critical point exist کارہ ہے کیونکہ یہاں پہ جانب وہ تینجل لائن جانب وہ یہاں پہ سنگل پوائنٹ پہ ٹچ کر کے گزرے گی اور یہاں پہ سروپ آپ کی یہاں پہ جی رو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک بھی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اکسل اکلوز یوں یہاں پہ اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ critical point نکالات تو critical point مائنس ون پہ ہمارے پاس y کی value minus 1 تو zero پہ y کی value minus 1 یہاں پہ bend ہو رہا ہے آپ کے پاس critical point exist کرے گا اور یہ آپ کے پاس maximum point absolute maximum یہاں پہ exist کرے گا absolute minimum یہاں پہ complete graph یہاں آپ کے پاس x-axis اب یہاں پہ یہاں سے 1 سے گزر ہے یہ بھی چیز آپ نے کہا یہاں سے 1 سے کیوں گزر ہے کیونکہ یہاں پہ x کیئر ہے x کیئر کا گرافٹ ہوگا u shape اب یہاں پہ مائنس 1 ہے جب مائنس 1 ہو تو پھر پلاس کی شکل میں 1 سے گزرتا ہے یہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتاہ یہ چیزیں آپ کو ذہن میں یہاں پہ رکھنے چاہیے کہ جب مائنس 1 ہو تو پلاس کے 1 میں سے گزرے گا اگر یہاں پہ پلاس کا 1 ہوتا تو مائنس کے 1 میں سے گزرنا تھا یہ ہمارے پاس جانبوں گراف کی ٹرکس ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھا کریں یہ تھا ہمارے پاس question 23 next باز کریں question 24 next ہمارے پاس question 24 میں کہتا ہے function f of x which is equal to 4 minus x cube minus 2 less or equal to x less or equal to 1 اس نے آپ کو دیا ہو interval close interval اب یہاں پہ بھی آپ کے پاس x cube آ رہا ہے x cube کا یہاں پہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہاں پہ state line نہیں بنے گی کیونکہ یہ لیر function نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو critical point ملے گا critical point نکالنے کے لئے آپ کو کیا اس کا first derivative لیں گے prime of x which is equal to 4 کا 0 ہوتا ہے یہ یہاں پہ لگے گا power rule یہ بنے گا minus 3 پیچھا آ جائے گا minus 3 x ki power 2 یہاں پہ بنے گا اب minus 3 x ki power 2 کو 0 کی اکر رکھیں گے تو critical point ملے گا minus 3 x ki power 2 which is equal to 0 تو یہ minus 3 ادھو جائے گا یہ بنے گا جہاں پہ پاس x square which is equal to 0 square اٹھ رہے گا تو یہاں پہ بچے گا جہاں آپ کے پاس x which is equal to 0 یہی ہے جہاں مارے پاس critical point ہے x is equal to 0 اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے critical point بھی اس میں put کرنا ہے یہ end points بھی اس میں put کرنا ہے چیک کرنا ہے کہاں پہ absolute maximum کہاں پہ absolute minimum ادھو جس کا رہا ہے تو سب سے پہلے 0 put کریں f of 0 which is equal to 4 minus 0 کا cube تو یہ 4 کے اکرل ہی آپ کے پاس آئے گا minus 2 put کر کے چیک کریں f of minus 2 which is equal to 4 minus 2 کا cube اب جنب آپ کے پاس کیا بنے گا یہاں پہ 4 minus minus 2 کا cube ہوگا آپ کے پاس minus 8 یہ plus کا 8 کر دے گا تو یہ آج گا جی 12 اس کے پاس put کریں گے آپ لوگ 1 تو یہ بنے گا f of 1 which is equal to 4 minus 1 کا cube 1 ہی ہوتا ہے آج گا جی آپ کے پاس 4 minus 1 3 آئے گا تو آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں جی maximum point آپ کے پاس کونس ہے maximum 12 ہے اس کے پاس آپ سے minimum 3 ہے تو absolute maximum at x is equal to minus 2 یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جی maximum آپ کو مل رہا ہے at x is equal to minus 2 پہ اور minima آپ کو مل رہا ہے at x is equal to 1 کے اوپر آپ کو minima مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں مارے پاس کلیر ہو چکی ہیں graph کی باز کرتے ہیں دیکھیں جی 24 کے ہم لوگا جنوب graph کی باز کرتے ہیں تو graph کے اندر جنوب یہاں پہ جی basically آپ کو بس x cube اب ویسے جنوب دیکھا جائے تو x cube کا graph آپ کو کچھ اس طرح سے بنتا ہے کچھ اس طرح سے جنوب بنتا ہے x cube کا graph لیکن یہاں پہ جی آپ کو بس minus x cube تو جب وہ minus میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ graph reflect ہوگے اس side پہ آ جائے گا پھر اس side پہ آپ کے پاس بنے گا اب اس side پہ کیا بنے گا جو بھی بنے گا تو zero کے اوپر my response 4 یہاں پہ ہے تو یہاں پہ میں نے point لگا دیا اس کے بعد ہے my response point minus 2 کے اوپر 12 ہے تو minus 2 کے سامنے یہاں پہ my response 12 point ہے جی minus 2 کے سامنے یہاں پہ my response 12 آ چکا اس کے بعد ہے my response 1 کے اوپر 3 ہے تو 1 کے اوپر 3 point لگا ہے تو یہ ہے جی my response 1 کے اوپر 3 point ہے اب دیکھیں جی یہی my response یہاں پہ graph بانگا ہے اس کے ساتھ ملائیں 4 کے ساتھ یہ کچھ 4 کے ساتھ ملکر کچھ اس طرح سے ہمارے پاس بنے گا okay. یہی ہی ہر باص کی پوائنٹس ہے. یہی مارے پاس کا انٹرول تھا. انٹرول تھا ماہنس ٹو سے بانے کے درمیان درمیان Startine تو یہ مائنس ٹو اور یہ باندھ میں پاس اپس ہر بانے کے درمیان درمیان ہی اس کا گراف بننا چاہیے تو یہی مائنس ٹو انٹرول تھا تو cavال کے پاس پا درمیان پاس اگر آپ بان چکا اب یہ پوائنٹ ہمارے پاس وان تری یہ پوائنٹ ہمارے پاس زیرو فور اور یہ پوائنٹ ہمارے پاس مائنس ٹو او ٹو ایلیف یہی تھی ہمارے پاس اس کے بیسیکلی پوائنٹس ایپسولیوٹ میکسیما یہاں پہ اگزیس کرتا ہے ایپسولیوٹ مینیما یہاں پہ اگزیس کرتا ہے یہ سارا قویسن جانب کو ملیٹ سال ہو جو قویسن ٹونڈی فور اس کے ایراوہ جانب اگر آپ کو کیوری ہوتے کوئی مسئلہ ہوتا آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کوشی کریں مجھے انساء گرام پر جوائنٹ کیا کریں اس کا لنک ملے گا نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں واتساپ گروپ جوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو انٹیٹر نوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آج کے لیکنٹس کا لازت قویسن چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سکیئر کی فارم میں ہے جہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو نا وہ جو گراف ایف شیٹ لائن نہیں بنے گا تو یہاں پہ اس کا چیک کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ف آف ایکس بچیز ایکوڑو مائنس اس کو لے سن لکھ سکتے ہیں ایکس کی پاور مائنس ٹو اب یہاں پہ اگر آپ اس کا ڈریمیٹیو لیتے ہیں تو ڈریمیٹیو لیں گے تو یہاں بھی پاور مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو یہ بنے گا ٹو ایکس ٹھیک ہے جی اب پہ کرٹیکل پوائنٹ نکالنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو زیرو کی ایکوڑ رکھیں گے تو یہاں پہ جب آپ کے پاس ٹو ادھر جائے گا تو یہ بنے گا ایکس بچیز ایکوڑو زیرو اب یہ ہے جی یہاں پہ نکل آپ کے پاس کرٹیکل پوائنٹ ایکس ایکوڑو زیرو لیکن ایک چیزہ آپ نے جہنے میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ ایکس ایکوڑو زیرو بیسکلی کرٹیکل پوائنٹ نہیں ہے کرٹیکل پوائنٹ یہاں پہ ایکسس نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انٹرول ہے وہ دیا وہ ایکس زیرو پوائنٹ فائیب سے گریٹر آر ایکوڑ یعنی کہ زیرو پوائنٹ فائیب سے لیس نہیں ہے تو زیرو تو زیرو پوائنٹ فائیب سے لیس ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو zero ہے یہ اس interval میں اس domain میں نہیں آرہا یہ zero تو اب اس interval میں exist نہیں کہا رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ point ہمارے پاس exist نہیں کرتا critical point exist نہیں کرتا یہ اس کی reason تھی اس کے لیے ہم جانے اس function کو اس کا maxima اور اس کا minima صرف انہی دو end points پر چیک کریں گے zero پر چیک نہیں کریں گے یہاں پہ 0.5 چیک کرتے ہیں f into 0.5 which is equal to minus 1 over 0.5 کا square آ جائے گا تو یہاں پہ جو آپ لوگ جانے پہ 0.5 کا scale ہے کہ اس کو حال کریں گے تو یہ آئے کہ آپ پہ پاس 4 سوری یہاں پہ 4 رہی ہے یہاں پہ minus 4 کیونکہ یہاں پہ minus 2 ہے تو minus 4 یہاں پہ آئے گا 2 پہ یہاں پہ ہم لوگ چیک کریں تو یہ ہے جی مارے پاس 2 یہاں پہ پوٹ کرتے ہیں 2 کا scale ہمارے پاس 4 minus 1 over 4 ہوگا minus 0.25 یہ مارے پاس basically 2 points آ چکے ہیں آپ لوگ easily judge کر سکتے ہیں کہ یہ ہے جی مارے پاس maximum اور یہ جی مارے پاس minima کیونکہ جتنی بڑی value اس کے ساتھ minus 1 over اتنی ہی minimum ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو لکھیں جی یہاں پہ آپ کے پاس maximum exist کرتا ہے at x is equal to اور minima جی آپ کے پاس کہاں پہ exist کرتا ہے minima at x is equal to 0.5 کے اوپر یہ ہمارے پاس maximum value یہ ہمارے پاس minimum value اس کے پاس lines لگاتے ہیں x axis y axis graph جنہا پہ پلاٹ کرتے ہیں تو اس کے graph کے لئے ہم وہ بات کریں تو دیکھیں نہیں یہاں پہ آپ سب سے پہلے اس function کو سمجھیں کہ 1 over x square اگر 1 over x square کے graph کی بات پہ اس کا graph آپ کو بند ہے کچھ اس طرح سے اور کچھ اس طرح سے یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے 1 over x square کا graph کچھ اس طرح سے اور اس طرح سے بنتا ہے لیکن یہاں پہ جب minus 1 over x square جب minus ہے تو graph reflect ہو جائے گا تو جب reflect ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ کچھ اس طرح سے اور کچھ اس طرح سے بنے گا لیکن ہم نجھنے اس interval کے درمیان میں رہنا ہے interval ہے 0.5 سے 2 تک تو یہاں پہ تقریبہ 0.5 لکھیں آپ لوگ 0.5 سے 2 تک اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان درمیان نہیں اس کا graph یہاں پہ بنے گا اب points ہمارے پاس already موجود ہیں 0.5 پہ minus 4 ہے تو 0.5 پہ minus 4 یہ ہمارے پاس minus 4 ہے تو یہاں پہ آپ لوگ point لگا لیں second point ہمارے پاس 2 کے اوپر minus 0.25 2 کے اوپر minus 0.25 تقریب یہاں پہ بنے گا minus 0.25 2 کے سامنے لکھیں یہاں پہ minus 0.25 اب کیا کریں گے جی آپ ان دونوں کو آپس پہ ملا دیں دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس طرح بنے گا یا پھر اس طرح بنے گا تو یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ بانگا ہے جی آپ کے پاس اس طرح سے ہو کہ پھر اس طرح کچھ جائے گا جی آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ کون سا point ہے جی یہاں جی آپ کے پاس absolute minimum point یہاں ہمارے پاس complete graph complete questions question 25 تک کوشش کی ہے کہ easy جتنا easy ہو سکت easy method کے ذریعے آپ کو بتایا جائے سمجھا جائے تاکہ آپ each and every concept کلیر سمجھائے اگر آپ کے ویڈیو کو ایک پائنٹ پہ چلے تک subscribe کیے بغیر مت جائے کریں اپنے friends اور family کے ساتھ اپنے class میں اخیلاز میں شیئر کیا کریں اچھی چیز میں شیئر کرنا صدقے میں آتا ہے اس کے بعد next question بات کریں گے next lecture کے اندر تو اپنا بھی خواہ رکھیں اس چینل کا بھی خواہ رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں تب تک لیے اللہ حافظ